ملیشیا میں میاں محمد شہباشیف کے وزیراعظم پاکستان بننے کی خوشی میں مسلم لگ نون ملیشیا نے ایک خوبصورت پروکار تقریب کا انعاقاد کیا مزید افصیلات سردار طہر محمود کی اس رپورٹ میں جس کے ستارت سرپرست مسلم لگ نون ملیشیا حاجی ملک زاکر حسین آوان نے کی اس موقع پر سینئر نائب صدر مسلم لگ نون خورمہ باسی نائب صدر و یوت ہیڈ مرزا عمر بیگ انفرمیشن سیکٹری حامد یاسین و دیگر احتیدران اور میمران نے کسیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر سرپس مسلم لگ نون ملیشیا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہباش شریف ایک بہو بیوطن اور درد در رکھنے والے لیڈر ہیں عطاب کی دنوں میں ان کی دلیری اور بہادری سے ہی جبر کا مقابلہ ممکن ہو سکا ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے بربائی میاں محمد نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو درپیش تمام سائے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے حاجی ملک زاکر حسین آوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہباش شریف قانون اور آئین کے عملداری پر یقین رکھتے ہیں وہ ملک سے لا قانونیت ظلم اور پولیس گردی کا خاتمہ کر دیں گے ملک زاکر حسین آوان نے کہا کہ شہباش شریف ملک کو مسنوی مہنگائی اور غربت کے خاتمے کے جودہ جہد کریں گے ان کامیشن آوان کو زیادہ سے زیادہ رلیف پہنچانا ہے تقریب میں حاضرین کی توازم اٹھائیوں اور مشروبات سیکھی گئی اور ایک دوسرے کو مبارک کے بھی دی گئی اس موقع پر ملیشن میں موجود پاکستان کمیونٹی کے افراد بھی موجود تھے جو مسلم لگنون کے حق میں نعرے لگا رہے تھے جس پر سرپرس مسلم لگنون حاجی ملک زاکر حسین آوان نے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا آخر میں تمام حاضرین کی توازہ پر تکلف ہانے سے کی گئی پروگرام کے اختتام پر سرپرس مسلم لگنون ملیشیا حاجی ملک زاکر حسین آوان نے ملک کی سلامتی خوشحالی آور وزیراعظم شہباش شریف کی کامیابی کے لیے دعائے خیر کی